بابا متقی آدمی بات صحیح کرتا ہے غلط نہیں کرتا فیصلہ انصاف کا کرتا ہے بے انصافی نہیں کرتا یہ متقی میں صفات ہیں تو بتاؤ جو اتقا ہو جو بڑا متقی ہو تو وہ فیصلہ فدق کا کیوں صحیح نہ کرے وہ قدر بیصلہ صحیح بات کیوں نہ کرے وہ جناب ماں ترکنا پہوا صدقہ کہتا ہے تو وقولو قولن صدیدہ تھے وہ بات انصاف کی کرتا ہے جب متقی کا یہ حال ہے تو اتقا تو پھر اس سے بہت انچے مقام پر ہے سیجنب ہلتقا الذي یعطی ما لو یتزکا صدق اللہ مولانا العظیم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائماً ابداً على حبیبک خیر الخلق کلی ہمی اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے اور کیسر و کسرہ کی منڈیروں کو ہلایا جس نے اور کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے اور دشمن دین تڑکتا ہے بڑے تیش میں ہے اور وہاں روزہِ اقدس میں عمر عیش میں ہے اور یہ سچ ہے کہ خطرہِ اغیار بہت ہے پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے واجب الاحترام معزز علماء اکرام گرمی قدر سامین عزیز ساتھی و محترم دوستو اور معزز بزرگو چونکہ ہمارے شیخ کی آمد بالکل قریب ہے مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر بات کا کہا گیا ایک لمبا طویل عنوان ہے بچ جیسے ہی حضرت تشریف لائیں گے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا سب سے پہلے تو مولانا ادنان کے لیے انوی صاحب دامت برکاتم علیہ اور ان کی پوری ٹیم کو اس احسن انداز میں یہ کام یہ سلسلہ شروع کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کراچی نے مولانا پر اعتماد کرتے ہوئے یہ جگہ ان کے حوالے کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کراچی کی جماعت کسی اور کو یہ جگہ دیتی تو شاید وہ نتیجہ اور سامنے نہ آتا جو مولانا کی محنت کے نتیجے میں سامنے آ رہا ہے اللہ تعالی انہیں بہت بہت جزائے خیر نصیب فرمائے اور جس طرح محنت انہوں نے کی ایک سال کے اندر اس کا ریزلٹ اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے اور اس میں مولانا کی ایک بہت ہی آجزی والی عبادت ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی اگر کوئی مشورہ دیتے ہیں تو اسے سنجیدگی سے لیتے ہوئے اس کو عملی جامع بھی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں بس خطابت کے دوران لگتا ہے مولی صاحب نے یا خطابہ کو جو خطابت سکھانے آئے تھے انہوں نے ایک چیز شاید نہیں بتائی کہ بھئی جب تقریر کرنے لگو تو مجمع سے سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی کہلواؤ اگر اس چیز پر زور دیا ہوتا تو میرے اشعار پہ کم از کم یہ خطابت کورس والے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ یا کم از کم نعوذ باللہ کچھ تو بولتے ان کا تو سمجھ آتا ہے وہ بیچارے کو دو بیویاں دو بیویاں کہہ کہہ کر بار بار ان کی گردن جھکا رہے ہیں تو ان کا سمجھ آتا ہے وہ دو بیویوں کے پریشر میں اگر نہیں بول رہے تو کم از کم آپ تو بولیں ہاں یوں پتہ چلے خطابت کے اندر سب سے پہلی چیز جو میں بتاتا ہوں ساتھیوں کو کہ آپ جب تقریر کرنے لگیں پہلے مائک کی سیٹنگ کروایا کرو آواز گونج رہی ہو مجمع ٹینشن میں ہو کہ آواز سیدھا ہمارے کانوں پہ لگ کر دماغ پہ لگ رہی ہے اور دماغ سے لگ کے پتہ نہیں ہاں دل پہ لگ رہی ہے تو وہ پھر جو ہے نا مسئلہ خراب ہوتا ہے تو پہلے ایسے کہ جناب لوگ سامنے بیٹھے ہوئے سامین وہ کسی آواز سے پریشان نہ ہو رہے ہوں اور دوسری چیز کے سامنے والے کو اپنی طرح متوجہ کیا کریں اور ان سے بلوایا کریں عالمِ ارواح میں جو رب نے پہلا فتاب کیا تھا اللہ نے سب سے پہلے روحوں کو بلوایا ہے یہ بلوانے کا انداز اس لیے تھا کہ یہ بعد میں انہیں دنیا میں جانے کے بعد یاد رہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا تو جو بات کی جاتی ہے بولی جاتی ہے وہ یاد رہتی ہے تو چونکہ عنوان تو بہت بڑا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں ابھی یہ جمعہ میں میں نے کوشش کی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عنوان پر بات کرنے کی میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نئی چیز سامنے لانے کی کوشش کروں میں نے تقریباً پورے قرآنِ کریم کا دو راتوں میں سرسری مطالعہ کیا اور میں نے کہا کہ جناب صدیق کو قرآن سے بتاؤ اس میں کچھ خطابت کا انداز بھی شامل کرنے کی کوشش کی کچھ اس میں نئے نکتے بھی اور اس کا طریقہ پھر یہ خطابت کے لیے جو ساتھی ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ایک چیز ذہن میں آئی اصل یہ ہے کہ آپ واقعہ کوئی بیان کر رہے لیکن اس میں سے کوئی نکتہ نکالو اب ساری دنیا بقرعید کے دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وافیہ بیان کرتی ہے لیکن اس میں سے جو نکتے ہیں جو توحید کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو غامدیت کا رد کرتے ہیں جو دہریت کا رد کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں نہ نکالیں پھر وہ چیز عوام کو دیں ایک نئی انٹیک چیز تو میں نے سوچا کہ صدیق اکبر کو اللہ نے قرآن میں اتقا کہا باقی صحابہ متقی ہیں اور صدیق اکبر وَسَيُجَنَّبُهَ الْعَتْقَى انقریب اللہ اس بڑے متقی کو جہنم سے بچا لے گا تو اللہ جب اسے انقریب جہنم سے بچائے گا تو اس کا دوسرا معنی کیا بنتا ہے کہ انقریب اللہ اسے جنت دے گا انقریب اللہ اسے جنت دے گا وَسَيُجَنَّبُهَ الْعَتْقَى اس بڑے متقی کو اللہ جہنم سے بچائے گا تو دوسرا معنی بنتا ہے کہ اس بڑے متقی کو اللہ تعالی انقریب جنت دے گا اور اللہ کا وعدہ ایسا پورا ہوا کہ انقریب وہ کچھ اتنا ہی قریب ہو گیا کہ باقی کو تو سب کو جنت ملے گی عالم ارواح سے ہو کر میدان محشر سے ہو کر پھر جنت کے دروازوں سے وہ گزرے گا لیکن جس سے انقریب کا وعدہ کیا اسے اتنی جلدی دے دی کہ ادھر اس کی روح نکلی ادھر وہ مابی نبیتی وممبری روزت من ریاض الجنہ کی اس کیاری کے اندر رب نے اسے سلا دیا اور جب اللہ کہتے ہیں اسے جہنم سے بچاؤں گا پتا چلتا ہے اسے جہنم سے دور رکھوں گا اسے جنت عطا کروں گا اسے جہنم سے بچاؤں گا اب ذرا توجہ کرنا تخصص والوں اس انداز میں بات نکالنے کی کوشش کیا کریں جب اللہ نے کہ دیا اور پھر یہ وہ آیت ہے مفسرین نے اس آیتوں کا مصداق ابو بکر صدیق کو لیا خود شیعہ مفسرین نے مجموع بیان والے نے بھی اس آیتوں کا مصداق حضرت صدیق اکبر کو لیا تو پتا چلتا ہے اللہ اسے جہنم سے بچائے گا یہ جہنم میں نہیں جائے گا دوسری طرح اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان الذین یکلون اموال یتام ظلم جو کہ کسی یتیم کا مال ظلم کھالے اس کے مال پر قبضہ کر لے وہ اپنے پیٹ میں جہنم ڈالتا ہے اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا ادھر اللہ جہنم سے بچائے گا ادھر کہا کہ یتیم کا مال ظلم کن کھانے والے کو اللہ تعالی جہنم میں ڈالے گا تو دونوں کو صغرہ کبرہ ملا تو نتیجہ بنتا ہے اگر اس صدیق نے کسی یتیم کا فدق کھایا ہوتا اگر اس صدیق نے کسی یتیم کے فدق پہ قبضہ کیا ہوتا کسی کا فدق کمال ظلم لیا ہوتا تو بلکہ یس لون سعیرہ ہوتا اللہ کہتے یتیم کمال کھانے والا اسے انقریب جہنم دوں گا اور جس نے مال نہیں کھایا ہے نا اسی لئے تو کہا جہنم سے بچا کر جنت دوں گا اسے جنت دوں گا جہنم سے بچاؤں گا اتق بڑا متقی افضل میں مفضول کی صفات پائی جاتی ہیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں متقی کے لئے کہا یا ایوہ اللہ وقول قول صدید تقوی اختیار کرو اس کی برکت سے کیا ہوگا کہ تم بات انصاف کی کروگے بات صحیح کروگے اے دلو ہوا اکرب لتقوی بابا انصاف کرو کیونکہ یہ تقوی کے قریب پتہ چلتا ہے جو متقی ہوگا اس تقوی کی بدولت رب نے کہا وَقُولُ قولاً صدیدہ وہ بات انصاف کی کرے گا فیصلہ بلکل ٹھیک کرے گا کیونکہ کہا اے دلو ہوا اکرب لتقوی یہ تقوی کے قریب کون سی بات ہے یہ انصاف کرنا تقوی کے قریب ہے بابا متقی آدمی بات صحیح کرتا ہے غلط نہیں کرتا فیصلہ انصاف کا کرتا ہے بے انصافی نہیں کرتا یہ متقی میں صفات ہیں تو بتاؤ جو اتقا ہو جو بڑا متقی ہو تو وہ فیصلہ فدق کا کیوں صحیح نہ کرے وہ ادھر بیصلہ صحیح بات کیوں نہ کرے وہ جنام ما ترک نا پہ ہوا صدقہ کہتا ہے تو وَقُولُ قولاً صدیدہ تھے وہ بات انصاف کی کرتا ہے جب متقی کا یہ حال ہے تو اتقا تو پھر اس سے بہت اونچے مقام پر ہے بات سمجھ آگئی یا نہیں ابھی میں تقوے پہ چلوں تو پھر خدل المتقین اللہ نے کہہ اس قرآن سے ہدایت تو سب لیں گے لیکن متقین کو خاص ہدایت اس سے ہدایت لیتے ہیں تو جو اتقا ہو وہ کتنی بڑی ہدایت لے گا اس کی ہدایت کا کیا کہنا پھر اس کی ہدایت کی کیا بات اس نے کتنی ہدایت لی ہو اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں وَسَيُجَنَّبُ هَلْعَتْقَى أَلَّذِي يُوْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّا یہ اپنا مال دیتا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے اَلَّذِي يُوْتِي مَالَهُ اپنا مال یہ دیکھو ضمیر مال کی حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے اپنا مال آپ علماء جانتے ہیں یہ ضمائر سے بھی مسائل استمبات ہوتے ہیں ہم جب یہ کہتے ہیں نبی نے الانبیاء وراثت میں درم و دنانیر نہیں چھوڑتے مال نہیں چھوڑتے تو کہتے ہیں اگر نہیں چھوڑتے تو بیویوں کو جو حجرے ملے وہ بیویوں کو جو حجرے ملے نبی کے بعد وہ تو تو وراثت میں ملے فدق نہیں مل رہا اور بیویوں کو گھر مل نے ان سے کہو کہ یہ گھر نبی نے بیویوں کو ازواج متحرات کو اپنی زندگی میں ہوا کر دیا تھا اور دے دیئے تھے بھائی دلیل کیا ہے کہ زندگی میں دیئے بھائی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ نبی کی موجودگی میں بھی اس حجرے کو حجرہ آئیشہ کہا جاتا تھا اس حجرے کو حجرہ حفظہ کہا جاتا تھا یہ حجروں کی نسبت بیویوں کے نام کی طرف تھی اور دوسری دری اللہ قرآن میں نبی کی بیویوں کو کیا کہتے ہیں اپنے گھر میں قرار پہو رہو اپنے گھر پہ رہو اب ادھر نبی کی بیویوں کے لئے کہا اپنے گھر پہ رہو اپنے گھر پہ گھروں کی نسبت بیویوں کی طرف کی پتہ چلتا ہے یہ وراست میں گھر نہیں ملے نبی نے زندگی میں دے دیئے تھے نبی نے اب صدیق کے لئے کہا یہ اپنا مال دیتا ہے پتہ چلتا ہے اس کے پاس جو مال وہ اپنا ہے کسی کا قبضہ کیا نہیں ہوتا کسی کا غصب کیا بولو نہیں ہوتا علماء سے معذرت کے ساتھ حضرات مفسرین بھی بیٹھے ہیں دیکھو ایک تفسیر ایک تعبیر کبھی کتابت میں یوں بھی چلتی ہے جیسے افلا ینظرون الی ایب لی کیف خلقت و الی سمائی سب کو پتا ہے لفظی ترجمہ اور معنی بھی یہی ہے اوٹوں کو بیان ہو رہا ہے آسمان کا بیان ہو رہا ہے پہاڑوں کا بیان ہو رہا ہے زمین کا بیان ہو رہا ہے لیکن مولانو عبید اللہ سندی رحمت اللہ لکھتے ہیں بیان تو یہ ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں دیکھو تو اشارتاً اللہ مجاہدین کی صفات بھی بتا رہا ہے کہ تمہارے حسلے اوٹ کی طرح ہو تمہارے حسلے آسمانوں کی طرح بلند ہونے چاہیے تمہارے اندر اوٹ جیسا صبر ہونا چاہیے تمہارے اندر پہاڑوں جیسے مضبوطی ہونی چاہیے جیسے زمین ہر چیز نگل لیتی ہے تم بھی ہر اچھی بری بات کو نگل لو یہ ساری صفات یا جیسے قرآن قریب میں جناب جہاں پتھروں کی قسمیں بتاتے ہوئے کہا کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے جناب گر جاتے ہیں اور کچھ پتھر وہ ہیں جن سے نہرے نکلتی ہیں کچھ پتھر وہ ہیں جن سے جناب چشمیں نکلتے ہیں تو یہاں مفسرین نے لکھا یہاں علماء کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ بھائی کم از کم تم اتنا تو کرو کہ جیسے پتھر جناب پانی نکلتا ہے تو علاقے کے لوگ سہراب ہوتے ایسے تو بنو تمہارے گاؤں کے لوگ تو تم سے سہراب ہوں اور پھر جناب ایسے پتھر جس سے نہرے نکلتی ہے بڑا درجہ یہ ہے کہ جناب اتنا علم ہو اور اس کا فیض ایسا ہو کہ لوگ جیسے دریا سے نہروں سے سہراب ہوتے ہیں تم سے بھی ایسے سہراب ہوں نہیں ہو سکتا تو کم میں جب تمہیں کہا جائے مجلس میں جگہ دو بھئی جگہ دیا کرو کشادگی کرو مجلس میں کشادگی جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو پھر کھڑے بھی ہو جاؤ پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ درجے بلند کرے گا علم والوں کے درجے تو بہت بڑے ہیں علماء نے اس آیت سے ابو بکر صدیق کی افضلیت بھی ثابت کی ہے کہ عالم الناس لوگوں میں عالم صحابہ میں بڑا عالم وہ ابو بکر صدیق ہے اور اس کی دلیل ہے جہاں بہت سارے علماء ہوں وہاں پر آگے اس کو کھڑا کیا جائے جو بہت بڑا ان میں عالم ہو ہے یہاں صرف ابو بکر کو امام نہیں بنایا جا رہا بلکہ خلافت بھی دی جا رہی ہے اور ساتھ میں بتایا جا رہا ہے اس کا درجہ بھی سب سے بلند مجلس میں جگہ دو کشادگی ایک ادھے کو کشادگی یہاں بیٹھے کوئی آئے آپ بٹھا دو اس کو آپ نے بھی کشادگی کی لیکن جگہ تھوڑی ہو اور کوئی مجلس میں کیوں کشادگی کرے کہ بٹھائے نہیں بلکہ اتنی کشادگی کرے کہ چھوٹی جگہ کے باوجود لٹائے نہیں سمجھے ہو چھوٹی جگہ کے باوجود لٹائے بھائی اس نے کتنی کشادگی کی بابا اتنا سا غار ہے اور اس غار میں ایک یار ہے اور کشادگی یہ کہ یار کے قیار کے لئے بٹھا نہیں رہا اتنی کشادگی کر رہا ہے کہ خود جناب کیوں پیچھے کمر کر کے اسے اپنی جھولی میں لٹا رہا ہے جو بٹھائے تو کشادگی وہ بھی کرتا ہے جو لٹائے تو اس کی کشادگی کتنی اور کہا جائے اٹھو چلو تو وہ اٹھ جائے جو اٹھاؤ تو اٹھ جائے اہاں میں تمہیں کہوں اٹھو اٹھ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے آپ نے حکم کے عمل کیا لیکن آپ کو اس اٹھنے پہ پیچھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن رات کے کسی پہر مکہ کے بڑے تاجر کے پاس جس کی دو بیٹیاں گھر پہ ہو نبی نبی نبوڑا باپ ہو اور اس وقت آکے کہا جائے صدیق اٹھو چلنا ہے وہ سب کو چھوڑے نبی کو نہ چھوڑے اور اٹھ کھڑا ہو وَإِذَا قِيلًا شُزُو فَن شُزُو تو پھر يَرْفَ اِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُ اللہ ان کے درجے بلند کیوں نہ کرے جسے امام آگے بنا کے عالم بتا کے بتایا ہے اَلَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَات کہ ایسا درجہ بتاؤ ایسا یہ ہے صدیق یہ کیا ہے الَّذِي يُوتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّ یہ یہ پاک ہونے کے لئے دیتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں یہ پاک ہونے کے لئے دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں فَلَا تُزَكُوا انفُسَكُم زیادہ اپنے آپ کو حضرت نہ بتاؤ اللہ جانتا ہے ایک جگہ ہے وَا عَلَمُ بِمَنِ اتَّقَا وہ متقی کو جانتا ہے کون ہے ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف ایک بتایا جا رہا ہے نا وَا عَلَمُ بِمَنِ اتَّقَا وہ بڑے متقی کو جانتا ہے اب اب جناب وہ جو بڑا متقی وَا عَلَمُ بِمَنِ اتَّقَا اللہ کہتے ہیں میں بڑے متقی کو جانتا ہوں اللہ وہ کون ہے وہی تو ہے وہ سیجن نبو الاتقا الْقُرَانُ يُفَسْرُ بَعْضَهُ بَعْضَ کی قبیل سے خطابت کے نکتے نکالنے کی کوشش کیا کرو کہ ایک آیت کسی کی عظمت پر ہو پھر دیکھو کہ وہاں سے ملتا جلتا عنوان تمہیں کہاں ملے گا میں بات کو مقتصر کرتا ہوں کہ نماز کا وقت ہے مجھے بتایا حضرت نے نماز رستے میں پڑھ لیے تو میرا خیال میں ہم بھی پہلے پڑھ لیں تاکہ حضرت آئے کہ فوراً بیان شروع ہو جائے کہ یہ مال اللہ کے لیے دیتا ہے اس لیے نہیں دیتا ایسا نہیں ہے کہ یہ دیتا ہے کہ اس سے پہ کوئی فائدہ اٹھاؤں یا سامنے والے سے کوئی سان کا بدلہ لوں بلکہ یہ تو اللہ کے لیے دیتا ہے ان قریب اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا بس بات ختم ان قریب اللہ بھی اس سے ان قریب اللہ بھی اس سے اچھا سنو وَلَا سَوْفَ يَرْزَا یہ سورہ لیلے اس کے بعد فوراً کون سی سورہ شروع ہوتی ہے بولو سورہ زہا وَلَا سَوْفَ يَرْزَا کے بعد وَزْزُحَا وَلَا سَوْفَ يَرْزَا کے بعد ان قریب اللہ اس یعنی ابو بکر کو راضی کرے گا اب بھئی یہ تو ایک ہی بات پہ راضی ہوتا ہے نَزْرُ الْا وَجْحِكَ کہ میری آنکھیں ہوں اور آقا قدیدار ہو اب ذرا توجہ کرو وَلَا سَوْفَ يَرْزَا آگے فوراً وَزْزُحَا کہا یہاں اگر میں ابھی بیان میں کہوں یار ابھی متخصصین میں سے ایک کو جو ہے نا میں بیان کے بعد ایک سرپرائز دوں گا ایک انام دوں گا یقین کر یہ راضی ہو جائے گا میں ایسی خوشخبری سناؤں گا ابھی یہ خوش ہو جائے گا اب میں نے نینی کہا کہ میں تمہیں عمرے پہ لے کے جاؤں گا پیسے دینا پاس بس لبائی کہا تو آپ سمجھ گئے اچھا اس کا مطلب ہے حضرت عمرے کے لئے ہم میں سے کسی کو لے کے جا رہا ہے یہ فرض کرو ایسا نا بعد میں ہو جس حقیقت میں سمجھو یہ ایک مثال سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں کہ جناب اللہ کرے حقیقت میں بھی ہو جائے اب جناب میں نے کئی عمرے کا نام نہیں لیا بلکہ کہا بس ایسی خوشخبری سناؤں گا ابھی بیان کے بعد آپ راضی ہو جاؤ گے لوویک اللہمہ لوویک اور میں بات دوسری شروع کروں آپ سمجھ جاؤ گے بابا اشارہ یہ دے دیا ہے کہ یہ ایسی کی خوشخبری سنا رہے ہیں ادھر بلہ صوفہ یرزہ کہا انقریب رب تس کو راضی کرے گا ادھر فوراں بزہا کہ کر محمد کے مکھڑے کا ذکر کر کے اشارہ کر دیا ایسا راضی کروں گا کہ گود تیری ہوگی مصطفیٰ کا تو دیدار کر رہا ہوگا اس چہرے کو دیکھ رہا ہوگا اسی لیے تو لیل صورت پہلے ہے جس میں صدیق کا ذکر ہے وزہا صورت بعد میں ہے جس میں نبی کا ذکر ہے مجھے کسی نے کہا مولی صاحب وہ لیل میں صدیق کا ذکر وہ پہلے وزہا میں نبی کا ذکر وہ بعد میں میں نے کہا غار میں اندھیرہ تھا ادھر پہلے صدیق گیا ہے پھر جب نبی آیا تو زہا ہی زہا ہو گیا ہے پھر زہا ہی ہو گیا ہے بس اس لیے میں نے ایک ٹچ دیا میں اس پر اور بھی کچھ چیزیں ذہن میں تھی مالہو کا مطلب سمجھ آگئے اپنا مال یہ سارے عنوان اس میں بڑا فرق ہوتا ہے نا اب یہ دیکھیں نا انیوی صاحب بھی کہہ رہے تھے میں اپنی کتابیں وہاں سے لائے اپنی تو مطلب یہ حضرت کی ذاتی ہیں کل کوئی دعویٰ نہ کرے یہ مدرسے کی کتابیں یہ ضمیر جب لوٹ رہی ہونا تو اس پہ بڑے حکم بدل جاتے ہیں تو بارحال یہ مختصر سے میں نے انداز آپ کے سامنے رکھا کہ اس انداز میں بھی کوشش کیا کریں اللہ تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر داغانان الحمدللہ موسیقی موسیقی موسیقی